نکاحہ میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی کہ دولے کے ابا نے یہ بول کر سب کو احران کر دیا کہ نکاحہ سے پہلے ہمیں گاڑی چاہیے اور وہ بھی اماری اسیت کے مطابق سب حیران تھے لڑکی کے والد نے پہلے ہی کرز لے کر بیٹی کو ضرورت کا سمان لے کر دیا تھا وہ اس فرمائش کو پوری کرنے کی نہ تو سکت رکھتے تھے نہ انہیں امید تھی کہ جن کو وہ اپنے جگر کا ٹکڑا سوپنے جا رہے ہیں وہ اتنے کم ظرف نکلیں گے پورا گھر ایک دم سکتے میں جا چکا تھا نجانے کیا سوچ کر لڑکی کے والد اٹھے اور انتظام کرنے کا بول کر گھر سے نکل گئے لڑکا اور اس کے والد بڑی خوشی اور رہونت سے سینہ تان کر بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ کم از کم کرولا تو مل ہی جائے گی سب انتظار میں تھے کہ ایک گھنٹے بعد لڑکی کا والد آل میں داخل ہوا اور سب کو خوشخبری سنائی کہ گاڑی کا بندوباست ہو گیا ہے یہ سن کر دولا اور اس کے والد کی باچیں مزید پھیل گئیں اور انہوں نے کہا چلیں پھر نکاح کی رسم ادا کر لیتے ہیں لیکن لڑکی کے والد نے کہا پہلے گاڑی دیکھ لیں آپ کو پسند ہے لڑکا اور اس کے والد خوشی خوشی لڑکی کے والد کے ساتھ آل سے باہر کی طرف چل دئیے باہر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن سوائے بارات کی گاڑیوں کے اور کوئی گاڑی نظر نہ آئی تو سوالیاں نظروں سے لڑکی کے والد کو دیکھا انہوں نے مزید آگے چلنے کا بول کر ان کے ساتھ چلنے لگے آل سے تھوڑے فاصلے پر ایک گتا گاڑی کے پاس پہنچ کر لڑکی کے والد رک گئے لڑکے کے والد نے احرد بری نظروں سے لڑکی کے والد کو دیکھا تو وہ گتا گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے یہ رہی آپ کی گاڑی گدہ آپ کے پاس کھڑا ہے اور میرے خیال میں یہی گاڑی آپ کی احسیت کے مطابق ہے اور ہاں جاتے ہوئے کھانا کھا کر جانا آج میں نے اپنی بیٹی کا صدقہ دیا ہے بہکاریوں کو بھی ملے گا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیئے موسیقی موسیقی